نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقرامانی پرتاب صنگ کھاچری آواز راجستان میں ایک بار فیر سے چرچہ میں آئے ہیں اور اس نام کی چرچہ ہم لگتار اس لئے بھی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئیں گے ویسے ویسے کئی ایسے اہم چہر ہیں راجستان کی سیاست کے جن کے اردگرد راجنی تھی جو گھومتی فرتی نظر آئیں گے دراصل راجستان میں اس زمین پارٹی ورسز پارٹی کی لڑائی تو بعد میں پہلے کانگریس ورسز کانگریس کی لڑائی آپ کو دیکھنا پڑے گا دراصل برداب صنگ کھاچری آواز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس پارٹی سچین پالٹ کو لے کر کے کوئی بہتر قدم نہیں اٹھاتی ہے بہتر قدم سے مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے سی ایم پت کو لے کر کے ان کی بڑی ذمہ داری کو لے کر کے اگر کوئی فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں خامیازہ کانگریس پارٹی کو سیدھے طور پر اٹھانا پڑ سکتا ہے اور کل ملا کر کے ایک آ جائے تو اس سے جو ہے بوٹوں کے طور پر بھی ایک بھاری نقصان جو جھیلنا پڑ سکتے ہیں فیلال اس سے میں پورے معاملے کو لے کر کے ایک آ جا رہا ہے کہ بی جے پی بھلے ہی چناوی رن میں اتنی مضبوط نصر نہیں آ رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی کا یہ اندرونی کل ہے جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سکتا میں آنے سے نہیں روک سکتا ہے کیونکہ اگر پارٹی کے بیتر اس طریقے کی استطیق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے سکتا ہمیں نہیں رہ پائیں گے دوسری بات ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے پرتاب سن کاجرہ آواز کی اور پرتاب سن کاجرہ آواز نے کئی بھلے ہی آج وہ کھل کر نہیں بولتے لیکن انہوں نے کئی بار سرکھی کی باتیں کئی ہیں اور اشوق گہلوت کے خلاف کے اگر بات کی جائے تو اشوق گہلوت کے خلاف انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ سی ایم تک سے نہیں ڈرتے ہیں یعنی کہ اشوق گہلوت پر سیدھے طور پر ان کا پلٹ وارد اب اس پورے کھیل میں ہوں سچین پائلٹ کے ساتھ نظر آرے ہیں سچین پائلٹ کو لے کر کے لگاتار بیان بازی کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر جو ہے سچین پائلٹ بھی کیا ان کے نام کو لے کر کوئی بڑا بیان دیتے ہیں اس خاص ریپورٹ ان بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنالی نیوز کو دھنیواز